بار بار اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بتیس سو عرب روپے کی ڈیولپمنٹ ریلیزز میری منسٹری سے ہوئی تھی دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان ان بتیس سو عرب میں میں نے بار بار عمران خان کو جب وہ طاقت کے اوپر بیٹھا تھا اور شہزاد اکبر اس کا مین کارندہ تھا میں نے چیلنج کیا تھا کہ بتیس پیسے کا مالی فائدہ یا فینینشل کرپشن ثابت کرو تو ہم قومی مجرم ہوں گے لیکن ایک پیسے کا مقدمہ وہ مالی بد انوانی کا نہیں بنا سکے چار سال بترین اتصاب کیا گیا لیکن ایک بھی مالی بد انوانی کا مقدمہ وہ قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکے اور نام نہاد مقدمے اختیارات کا غلط استعمال اساسے زیادہ ہیں کم ہیں کہانی آلف لیلہ کی بنا بنا کے پیش کر کے قوم کا وقت بھی ضائع کیا عدالتوں کا وقت بھی ضائع کیا اور ملک کے اندر ایک پولرائزیشن پیدا کی آج بھی میں عمران خان کو یہ کہتا ہوں کہ چار سال میں جب تم سیاہ سفید کے مالک ہونے کے باوجود ایک پیسے کی مالی کرپشن ثابت نہیں کر سکے تو اب برائے مہربانی اپنا مو بند رکھو اور اب سبق سیکھو کہ جو جھوٹ کی فیکٹری پی ٹی آئی نے چلائی جو بہتان بازی کی فیکٹرییاں چلائیں آج انہی کی نحوست ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ظلیل اور رسوہ ہو رہی ہے آج عمران خان صاحب نے جو ٹرن اراؤن پاکستان کانفرنس ہوئی اس پہ بڑی کامیابی ہمیں دی ہے کہتے ہیں کہ جس چیز کی شریکوں کو تکلیف ہو تو ضرور وہ اچھی ہوتی ہے تو خان صاحب کو ٹرن اراؤن پاکستان کانفرنس دل پہ لگی ہے خان صاحب انشاءاللہ ہم پاکستان کے بہترین ازہان کو لوگوں کو لے کر ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے جس میں آپ پھینگے ہیں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوٹ شیڈنگ کا بہران ہمیں درپیش ہے یہ موجودہ حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے چونکہ ہم نے نومبر دسمبر میں یہ بات کہی تھی اور میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر کہی تھی آپ برائے مہربانی میری پرانی سٹیٹمنٹس نکالیں جس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ گرمیوں کے موسم میں بہترین گیس کا بہران پیدا ہونے جا رہا ہے چونکہ حکومت اس وقت کی حکومت گیس کو حاصل کرنے میں ناکام رہی گیس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس جب گیس انتہائی سستی تھی کرنے میں ناکام رہی اور اس نے ایل این جی کی پریکیورمنٹ کو پولٹیسائز کیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تقریباً ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ سے زیادہ گیس سے چلنے والے بجلی کے منصوبے بند پڑے ہیں چونکہ ملک میں گیس نہیں ہے گیس اوور دک کانٹر دنیا میں نہیں خریدی جاتی گیس خریدنے کے لیے چھے آٹھ مہینے پہلے کاروائی کی جاتی ہے موجودہ حکومت نے جب گیس خریدنے کے معاہدے کرنے چاہیے تھے اس وقت غفلت کی نا اہلی کی نالائکی کی جس کی سزا آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے کراچی سے پشاور تک جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے اندن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپریل دو ہزار بائیس میں جب حکومت ہمیں دی گئی تو خزانہ خالی کر کے دی گئی جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آخری سہمائی میں ہماری حکومت سنبھالنے سے پہلے وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہمائی کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے زیرو ریلیز ہوگی زیرو ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا تو ایک طرف خزانہ خالی کر گئے دوسری طرف گیس کے سودے جب کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے تو یہ موسم گرمہ پی ٹی آئی کی نالائکی کا موسم گرمہ ہے اور اگلی موسم گرمہ انشاءاللہ تعالی اس سے بہتر ہوگا چونکہ ہم اس کے لیے کوئی پیش بندی کر سکیں گے اور اس موسم گرمہ کے لیے جو عوام کو تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کم سے کم کیا جائے لیکن آج ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران نیازی ہے جس نے بروقت گیس کے سودے نہیں کیے جو خزانہ خالی چھوڑ کر گیا ہے کہ جس سے آج نئے سودے نہیں کیے جا سکتے تو یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جو عمران نیازی کو کسی بات کرنے سے پہلے حکومت پہ الزام دینے سے پہلے اپنا گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ آج پاکستانی قوم اس کی معیشت عمران نیازی کی نالائکی اور نائلی کی وجہ سے کیا سزا پا رہی ہے میں حیران ہوں کہ یہ شخص کس مو کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی آج الحمدللہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو سنبھال رہے ہیں اگر یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی امران نیازی بدستور ہوتا تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا آج پاکستان کی سڑکوں پر بلوے ہو رہے ہوتے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کریش کر کے غیر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم کے اوپر مکمل طور پر سو فیصد ہوتی ہے ہم الحمدللہ پاکستان کو امران نیازی کی چار سالہ تباہ کاری سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں آج جو مہنگائی ہے اس کا جن بوتل سے امران نیازی نکال کر گیا ہے جب اس نے پاکستان کی کرنسی میں تقریباً چالی سے پچاس فیصد ڈیویویشن کی اس مہنگائی کا ذمہ دار امران نیازی ہے جس نے پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیے اپنے دوستوں کی لگجری گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر کو استعمال کر کے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے تو لہٰذا پی ٹی آئی کے قیادت کو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور قوم سے معافی مانگیں جو پاکستان کو آپ اجار کر گئے ہیں تیکیہ امران خان میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ممنوع فنڈنگ کیس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ امران خان کی سیاست کی رکابیں ملک سے باہر ہیں امران خان غیر ملکی قوتوں غیر ملکی ڈونرز کے اشارے پہ سیاست کر رہا ہے اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنا پاکستان کے عوام کو لڑانا اور پاکستان کو انٹرنلی امپلوڈ کرنا ہے اور اس وجہ سے آج پاکستان کے عوام امران خان کے اس سیاست کو پہچان کر پیچھے ہٹ چکے ہیں اور اس کا پاور شو بھی اسی طرح ناکام ہوگا جیسے اس کی لانگ مارچ ناکام ہوئی تھی امران خان آج جس انداز میں ہمارے قومی اداروں پر کبھی فوج پہ کبھی عدلیہ پہ کبھی الیکشن کمیشن پہ تنقید کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دھونس کے ساتھ اداروں کو ڈرا کے اداروں کو نشانہ بنا کر وہ اپنے مطلب کے فیصلے حاصل کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پر امران خان کا فائر اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن امران خان کی ان گیدر دھمکیوں سے اس حراسہ کرنے کی سیاست سے مروب نہیں ہوگا اور وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا چونکہ امران خان نے ایک طرف ممنوع فنڈنگ کے ذریعے پاکستان دشمن ہلکوں سے فنڈ حاصل کیے ہیں اور دوسری طرف بیچارے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو خون پسینے کی کمائی سے پیسے جمع کرتے ہیں ان کے ڈونیشنز کو کروڑوں روپے کی ڈونیشنز کو غبن کیا ہے ان کے اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہے اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر کوئی حساب کتاب پیش نہیں کیا تو لہٰذا یہ پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے جو کسی پارٹی اور لیڈر نے اپنے ہمایتیوں کے اوپر کی ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن سے ان کے فیصلے سے امران خان ڈرتا ہوا الیکشن کمیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے دبانے کی کوشش کر رہا ہے مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ان ہتھکنڈوں سے وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرا سکے لیکن مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن میرٹ کے اوپر آئین اور قانون کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کرے گا دیکھئے اس وقت جو ملک کو درپیش حالات ہیں اس کے لیے ہم سب کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا وسیع تجربہ ہے اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کے آنے سے ہماری جو معاشی ٹیم ہے اور ہماری جو پارلیمنٹری طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور یقینا مفتا اسماعیل صاحب نے نہائیت مشکل وقت میں پاکستان کو اس تباہی سے بچانے کے لیے اور آئی ایم ایف سے باتچیت کو دوبارہ بحال کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے لیکن اب جو اگلا مرحلہ ہے اس میں ہمارے پاس وہ بھی ہیں اسحاق دار صاحب بھی ہیں ڈاکٹر آئیشہ صاحبہ بھی ہیں مسدق صاحب بھی ہیں اور باقی بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو ان نہائیت ہی مشکل چیلنجز سے نکالنے کے لیے اور ملک کو کم سے کم عوام کا نقصان کیے ہوئے ہم ان حالات سے نکلیں اور انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی اللہ تعالی کی مہربانی سے شوبہ نہیں ہے کہ آج سے ایک سال بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو ایک سال بعد کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہت بہتر ہوگا ہم آہستہ آہستہ ان مشکلات سے نکل رہے ہیں ہم نکلیں گے اور ملک کو اگلے الیکشن سے پہلے اس کی معیشت کو مستقم کر کے عوام کی عدالت میں جائیں گے بہتر ہمارے الیکشن سے ایک خوٹس ہمارے الیکشن تھا کہ یہاں پہ قبش کرنے کے ان کو نسان ہیں توارچر کرتے ہیں آپ کی سکی بھی خراب ہیں سیکیورٹی بھی ایک سی کے بعد ہیں پولیس جو یہاں پہ تعلائیت نہیں ہے اس کو واپس کیا تو بہال کر دیا جائیں اپنے کے اندرینجرز ہیں اس کا کام نہیں ہے ایک سی ورن میں کام ہی آکے ایک مستقیم ماملہ کرتے ہیں اس کا کام نہیں ہے اس نے کی کوئی سکی بھی خوٹس ہمارے